اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب مزے میں ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا مزباہون نسا یوٹیوب چینل پر تو آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی لذیذ فش کری کی ریسپی لے کر آگا ہے جو بنانا بہت آسان ہے اور بند کی بہت لذیذ ہے امید کرتے ہیں آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت لگتی ہے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں فش کو ہم نے ہاف کے جی فش ہے اچھی طرح سے اس کو دھو کر لے لیا ہے اس کو پتھر کی جو ہوتی ہے مسالہ پسنے والی سل اس پہ رگڑ رگڑ کر اس کو دھونا ہوتا ہے تو دھو کر لے لیا ہے اور اس میں حلدی ڈالا ہے اور لیمن جوز اور نمک ڈالا ہے ان سب کو ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے لیمن ڈالنے سے جو مچھلی کی اسمیل ہوتی ہے جو فش کی وہ چلی جاتی ہے ان سب کو اچھی طرح سے ملا کر رکھ لیں گے تو یہاں پہ پورے فش میں ہم نے اچھی طرح سے نمک لیمن اور حلدی لگا لیا ہے اور تھوڑا فش کو ہم نے جو گریوی میں ڈالنا ہے اسے سائٹ کر دیا ہے اور جو فرائی فش کرنا ہے جو فرائی کھائے گا جو میرے بیٹے کو گریوی والا نہیں پسند ہے اسے صرف فرائی کھانا ہے تو اس کے لیے لال مرچ ادھر کلسن پیسٹ اور زیرا پورڈر یہ سمبھل کر اسے رکھ دیا ہے اب یہاں پہ گریوی کی تیاری کر لیتے ہیں تو گریوی کے لیے ہم نے دو ہری مرچ لیا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے اور ایک پیاز لیا ہے بڑے سائز کا ان سب کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے ون ٹی اسپون پیلی سرسو ون ٹی اسپون یہ کالی سرسو لے کر دھو لیا ہے دھو کر اسے بھی چار میں ڈال دیا ہے سب کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اب ایک بول میں اسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو جو اس میں سوکھا مسالہ جانے والا ہے وہ بھی ڈال دیں گے ڈال کر اسے رکھ دیں گے تو یہ ہاف ٹی اسپون سے بھی کم ہم نے گل میرچ لیا ہے اور ون ٹی اسپون دھنیا پوڑر لیا ہے ہاف ٹی اسپون ہلدی اور ہاف ٹی اسپون زیرا پوڑر ہم نے لیا ہے اور کوٹر ٹی اسپون میرچ لیا ہے تیکھی والی کیونکہ ہری میرچ بھی ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے تو سب کو ڈال کر سائٹ پہ رکھ دیا اب یہاں پہ فرائی کرنا شروع کیا ہے تو مسٹرڈ آئلی یہاں پہ ہم نے لیا ہے چار چمچ لیا ہے اس وقت اتنا ہی میں یہ پرفیکٹ بن جائے گا اور سب کو اسی میں فرائی کر لیں گے تو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے یہ جو گریوی میں ڈبانا ہے جیسے تو وہ زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا ہی بس فرائی کرنا ہے تو بس یہ ہلکا جو ہو جائے تو اسے نکال لیں گے اس کے بعد جو اور بھی فرائی کرنا ہے جو بیٹے کے لئے اسے بھی اسی میں فرائی کر لیں گے اس کے بعد اسی میں گریوی تیار کریں گے یہاں پہ ہلکا فرائی ہو چکا ہے جو گریوی میں ڈبانا ہے تو یہ سب اب نکال لینا ہے اور یہی پہ اب وہ جو ادرک لسن اب مرچ ملا کر رکھا تھا اسے بھی یہی پہ ڈال لیا ہے تو یہ بھی اب فرائی ہو چکا ہے اسے بھی اب نکال لیں گے اور اب اسی پین اور اسی تیل میں اسی تیل میں ہمارا مسالہ بھی اب بھون جائے گا تو اسی میں سارے فش کو نکالنے کے بعد یہیں پہ ہم میتھی کا تڑکہ ڈالیں گے اور ڈال کر مسالے کو ڈالیں گے تو فش یہاں پہ ہو چکا ہے تیل کے لیے سائٹ کر دیا تھا پین جو تیل اچھی طرح سے نکل جام فش کا یہاں پہ تیل کافی گرم ہے اسی میں ہم نے میتھی ڈال دیا کافی تیل یہاں پہ گرم ہے میتھی اچھی طرح سے پک چکی ہے فلم کو ہم نے یہاں پہ آف کر دیا ہے آف کرنے کے بعد ایک ڈککن لے کر کور کر کے مسالہ ڈالا ہے جو بہت زور کا چھٹا نہیں اڑے بدن پہنے پڑے اور اس کے بعد ادرک لیسن بھی یہاں پہ ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور نمک بھی ڈال دیا ہے ڈال کر ان سب کو اچھی طرح سے چلا دینا ہے اور کور کر کر کے اسی طرح تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں کھول کھول کر چلا لینا ہے تو مسالہ اسی طرح سے تھوڑا دیر تک بھونتے رہنا ہے یہاں پر مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور پانچ منٹ لگ بھونا آیا ہے ہم نے آپ کشمیری مرچ ایک چمچ ملا دیا ہے ہم نے ون ٹی سپون اور اسے کلر بہت اچھا ہوتا ہے دیکھا بلکل نہیں ہوتا ہے اور ایک بول کے قریب ہم نے یہاں پہ پانی آئٹ کر دیا ہے ہم نے مسالہ بناتے وقت بھی ایک ٹماٹر آئٹ کیا تھا اب یہاں پہ ایک اور ٹماٹر آئٹ کر دے رہے ہیں مچھلی میں ٹماٹر کا مزہ بہت اچھا آتا ہے اور زیادہ ہمیں ٹھیک نہیں رکھنا ہے گریوی کو سیمی ٹھیک رکھنا ہے تو اس طرح سے ہمارا ایک بول پانی میں اس سے ہی ہو جائے گا اور یہاں پہ ساری فش جو فرائی کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا اچھی طرح سے اسے ملا لیں گے زیادہ چمچ سے اسے نہیں ملانا ہے کیونکہ یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور ٹوٹنے لگے جائے گا تو کور کر کے اب ہم پکا لیا ہے تو کھانے کے لیے یہ پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ایک لائک ضرور دیں چینل پر فش تین وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کر لیں بل آئیکن پریس کر دیں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے اب ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے فرینڈ سرکل میں اور ریلیٹیو میں ضرور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوب خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں کچھ اور لے کر آئیں گے پھر ملاقات ہوگی تھانکس فور واجنگ میں ویڈیو